اس دے انرجی چینج ان کیمیکل ریاکشن انرجی چینجز کیا ہوتی ہیں انرجی چینج جو ہے وہ کوئی بھی سبسٹانس جو کہ کیمیکل ریاکشن میں پارٹی سپیٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ ریاکٹنٹ سائٹ پہ ہوتا ہے وہ کسی اور سبسٹانس کے ساتھ ریاکٹ کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے انرجی میں کچھ چینجز آتی ہیں یا تو اس کی انرجی انکریز ہوتی ہے یا پھر ڈکریز ہوتی ہے تو ایسے چینج کو ہم انرڈی چینج کہتے ہیں ان کیمیکل ریاکشن کے کیمیکل ریاکشن میں جو سبسٹانس ہے وہ ریاکٹ کر رہا ہے اس کی انرڈی میں کچھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں یا تو اس کی انرڈی انکریز کر رہی ہوتی ہے یا پھر ڈیکریز کر رہی ہوتی ہے تو کیمیکل ریاکشن میں انرڈی چینجز بھی ہم ڈسکس کریں گے This is the meaning of energy of a سبسٹانس سبسٹانس mean for example کاربن ڈائیکسائٹ کو ہم لے لیتے ہیں کہ کاربن ڈائیکسائٹ ہمارے environment میں exist کر رہی ہے پائی جاتی ہے تو کاربن ڈائیکسائٹ کا exist کرنا کس بات کی جو ہے وہ نشان رہی کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے انرڈی موجود ہے کوئی بھی سبسٹانس ہے جب اس کے اندر انرڈی موجود ہوگی تو وہ exist کرے گا کاربن ڈائیکسائٹ جو ہے وہ کیمیکلی اس فارم میں exist کرتا ہے کہ کاربن سینٹرل ایٹم ہے وہ دو اکسیجن مولیکیول کے ساتھ دبل بانڈنگ کے تھو جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے یہ بانڈنگ جو ہے اس کے اندر انرڈی سٹور ہوتی ہے تو انرڈی کا ہونا اس سبسٹانس کو exist کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو انرڈی ہے وہ ہماری باڈی میں ایسا پوٹینشل انرڈی سٹور ہو جاتی ہے کوئی بھی جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہی پوٹینشل انرڈی کو ہم یوٹلائز کرتے ہیں اور وہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو کائنیٹک انرڈی تو پوٹینشل انرڈی کا ہماری باڈی میں سٹور ہونا ہمیں جو ہے وہ سٹیبل رہنے میں ہلپ کرتا ہے کوئی بھی سبسٹانس ہے اس کے اندر جب انرڈی ہوگی تو وہ سٹیبل ہوگا now this is the process of photosynthesis as you can see that carbon dioxide react with water to form glucose and oxygen in this reaction sun light provide energy to carbon dioxide to react with water and form glucose یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن ڈائکسائیڈ کی انرڈی میں چین جا رہا ہے کاربن ڈائکسائیڈ کنورٹ ہو رہا ہے گلوکوز میں تو اس طرح کی جو انرڈی چینجز ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ chemical reaction میں ڈسکس کر رہے ہیں now we will discuss about the types of energy changes energy changes ہم کچھ types کے بارے میں پڑھیں گے first one is the endothermic reaction and second one is the exothermic reaction what is the mean of exothermic and endothermic endo mean inside and thermin heat کہ heat کا کسی بھی substance میں inside جو ہے وہ move کرنا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی substance جب heat کو absorb کرتا ہے تو ایسے reaction کو ہم endothermic reaction کہتے ہیں اس لئے exothermic میں ہم exo mean outside and thermin heat جب کوئی بھی substance میں سے energy release ہوتی ہے تو ہم اس کو exothermic reaction کہتے ہیں تو endothermic mean energy کا absorb ہونا اور exothermic mean energy کا release ہونا موسیقی موسیقی